بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نسو ایک عورت نمہ آدمی تھا باریک آواز بغیر داڑھی اور نازک اندام مرد وہ اپنی ظاہری شکل و صورت کے سے فیدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ ہمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا سب ہی اسے عورت سمجھتے تھے یہ طریقہ اس کے لئے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا کئی بار ضمیر کی ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی لیکن ہمیشہ توبہ توڑتا رہا ایک دن بادشاہ کی بیٹی ہمام گئی ہمام اور مساج کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس کا گرام بہا گوھر یعنی موتی یا ہیرہ کھو گیا ہے بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے سب کی تلاشی لی گئی ہیرہ نہیں ملا نصور اس وائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ اندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا میری لاج رکھ لے مولا دعا مانگی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ نصور کو چھوڑ دو ہیرہ مل گیا ہے نصور نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا نصور قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی کئی دنوں سے ہمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ ہمام آ کر میرا مساج کرے لیکن نصور نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے میں مساج نہیں کر سکتا ہوں نصور نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے سب ہی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرہ ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس پر گھاس چر رہی تھی اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں لہٰذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا کچھ دن بعد ایک تجارتی کافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کی شدت سے نڈھال تھے انہوں نے نسو سے پانی مانگا نسو نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا کافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا تو نسو نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا جاتے ہوئے نسو کے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور توفہ دیا نسو نے ان پیسوں سے وہاں کماں خودوایا آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے مارتیں بننے لگیں وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت اور اعترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے رفتہ رفتہ نسو کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا اس نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں براہم اربانی دربار تشریف لے ہیں جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور مادرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں میں نہیں آسکتا بادشاہ کو بہت تعجب ہوا مگر اس بینیازی کو دیکھ کر ملنے کی تڑپ اور بڑھ گئی بادشاہ نے دیکھا کہ اگر نسو نہیں آسکتے تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا خدا کی طرف سے مالک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسو کو ملنے آ رہا تھا اور ریایہ بھی نسو کی خوبیوں کی گرویدہ تھی اس لیے نسو کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا نسو نے اپنے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قیم کیا وہی شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھڑتا تھا اس شہزادی نے نسو سے شادی کر لی ایک دن نسو دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی براہ میں عربانی میری مدد فرمائے نسو نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دیا جائے وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا اے نسو جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے بلکہ ہم دو فرشتے ہیں تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو وہ دونوں فرشتے نظروں سے غیب ہو گئے اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبتن نسو کہتے ہیں تاریخ کی کتب میں نسو کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے نسو رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا جب وہ کام اللہ کے خوف کے وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کر دی حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی اللہ تعالی سب کو توبہ کرنے اور تا دم مرک اس توبہ پر قیم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ